شرمناک ہار آپ سب نے دیکھا کہ کیا حالت ہوئی انڈیا کی تی ٹونٹی چیمپین اس کے بعد آڈی آئی میں آکے نل نل بٹا نل ڈوبے جی نے پوری انڈیا کو ڈبا لیا پہلے میچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈوبے جی نے کیا کیا پچیس رن بنائے اور وہ ڈراؤ ہوا بڑا مزہ آیا لوگوں کو اور اس کے بعد آپ لوگ سیکنڈ میچ پہ آ جائیں تو سیکنڈ میچ میں کیا بری ہار ہوئی شرمناک ہار ہوئی انڈیا والے ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان ٹیم کھیل رہی ہے ان کا میڈل آرڈر بیٹنگ کر رہا ہے تو سیڈلی کہنا پڑے گا بھائی انڈیا والوں کا بھی ورنڈے میں حال پاکستانی میڈل آرڈر کی طرح ہے بہت ہی کچھ غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے انڈیا ہارا صحیح ابھی ہم آ جاتے ہیں ویرات کولی کچھ بھی نہیں کر رہے پہلے میچ میں ویرات کولی نے چوبیسن منا ہے اس میکس میں چودہ رن منائے اس کے بعد شریعہ سیئر نے جو میڈل آرڈر میں آئے تئیسن منا ہے پہلے میچ میں اس میکس میں ستہرہ رن منائے اس کے بعد کیل رہل پہلے میچ میں تئیسن منا ہے اور اس میکس میں دکت اس کے بعد ڈوبے جی ہم تو ڈوبے ہیں انہاں میں ڈوبے ہیں ڈوبے گا بھائی سب کو پچیس رن بنائے اس میچ میں ڈکھتے گئے تو میڈل آنڈر تو کچھ کر ہی نہیں رہا ایک اپنا روحی شرما کے علاوہ پہلے میچ میں بجتر رن کا سٹارٹ دیا اس کے بعد جا کے روحیت آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد ان لوگوں سے دو سو تیس رن جا کے ان لوگوں نے دو رن نہیں بنے لاسٹ میں پندرہ بولو پہ دو سو تیس رن دیوے ان لوگوں نے جیتا ہو میچ جو تھا وہ ہو گیا ان کا سیکنڈ میچ میں ستانویں رن کی ان لوگوں نے پارٹنشف کی فرسٹ میں جس میں چوالیت بولو پہ چونسٹ فرن جو تھے ہمارے شرما صاحب کے تھے سنتیس سال کے عمر میں اتنا اچھا پرفارم کر رہا اس کے لیے بھی وہی پیچھ ہے پھر آپ باقی کولی وغیرہ کو دیکھ لیں کوئی پرفارمس نہیں ہے ایک صرف روحی شرما ون مین آرمی کر رہے شو کر رہے اور باقی تو کچھ خاص کر نہیں رہے اور انڈیا کے پوری ٹیم آل آؤٹ دو سو آٹھ فرن اور اتنے رن ہم نے سوچا تھا کہ چیس کریں گے اتنے میں لیکن یہ نہیں کر سکے اور میں یہ تو نہیں سمجھا رہی پہلے تو ان کو پنڈیا کو واپس لانا چاہیے دوبے کو کھلا کیوں رہے پراغ پڑھا ہے اب یہ پنت کو بھی چیک کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس اب چاری میچ رہے چکے ہیں ایک اگلا میچ ہے سلنکا کے خلاف سریز تو یہ جیت نہیں سکتے ہیں ڈرو کر سکتے ہیں جیت کے اس کے بعد تین اور میچیں ان کے پاس پریپریشن کے چیمپنز ٹروفی کے جو دو دار پچیس میں پاکستان میں ہوگی تو بھائی مجھے اثار تو صحیح لگ نہیں رہے لیکن بڑی ٹیم ہے لیکن لگ ایسے راتا جیسے پاکستانی میڈل آرٹو بیٹنگ کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ دوبے کو تو باہر کریں گے دوبے جی ہیں میں خود دوبے بول رہا ہوں دوبے جی آئی نیا لڑکا جیفری وینڈر وینڈر سے جن کا نام ہے جیفری وینڈر سے چھے وکٹس لیے بھائی ساری مین وکٹس اوپر سے اسی نے لیے آپ نام میں آپ شرما کی اس نے وکٹس لی اور کولی ویرات کولی کی بھی اسی نے وکٹس لی اس کے بعد دوبے جی کی بھی اسی نے وکٹس لی اس کے بعد شریعہ سیر کی بھی راہل کی بھی جیفری نے وکٹس لی اس کا شمن گل کی بھی جیفری نے وکٹس لی ہے کہ ان کو بہت گہت ملا چلے شرما اور کولی تو ٹی ٹونٹی وینڈ کپ کھلے لیکن یہ ونڈے کے پلیئر نے ان کو بڑا گہت ملا شاید واپس آئی اتنی اچھی پرفارمس نہیں دے بار ہے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ بھائی ان کو می� میں آٹھ سے نمبر پہ بیجا اس میں ان لوگوں نے اس کو چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرائی تو سمجھ نہیں آرہی انڈیا کی اتنی بڑی ٹیم ہے ہمیں شوق میں ہے کہ یہ شرمناک ہار ہے اتنے کم رہے ہیں ان سے چیز ہی ہوئے ہماری سمجھ سے باہر چل رہا ہے چل گیا رہا ہے انڈیا گتار ابھی ٹی ٹویلٹی ورلڈ کپ جیت کے آئے لیکن بھائی ان کا خطرناک سسٹم جل رہا ہے اور ہمیں داد دینی پڑے گی بھائی ادھر بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے انڈیا کے بلکل بھی ان سے بیٹنگ نہیں کی گئی انڈے انڈے پہ آؤٹ ہو رہے اور شم منگل پہلے میچ میں بہت زیادہ مطلب روگ رہے ٹک 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 جیسے ہم اپنے آہ رضوان کو کہتے ہیں بہت زیادہ ٹک ٹک کرتے ہیں تو بھائی ان کو کام کرنا پڑے گا اپنے اوپر اور انڈیا کو کوئی چینجز کرنے ہی پڑے گی گمبیر پہلی مجھے لگ رہا ہے کہ شکست ہو سکتی اس کے بعد سلنگکا ان کے آل راونڈر اتنی اچھی بولنگ کی پہلے میچ میں بھی تیسرہ ان دے کے تین وقتے انہوں نے چٹکھائیں اس کے بعد بیس رن دے کے اس میچ میں بھی تین وقتے تو ان کے میڈل آر ان کے آل راونڈر بھی دے رہے ہیں اور انڈیا سے بلکل بھی نہیں اس پن کھیلی جاری میڈل آرڈر بلکل سلاپ تو ان کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا ابھی تک کے لیے موسیقی